اب ہماریہ برامد ہونے جا رہی ہے ہماری کی نقابت خطیب اہلِ بیت صدر جلوسِ ہماری رنلو حسین اکبر خان صاحب رئیس یہ کل سعودی عرب سے آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے زہرین کی خدمت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں جناب حسین اکبر خان رئیس صاحب سے کہ مائک پر تشریف لائیں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ حضر دارانِ مظلومِ کربلا ماتم دارانِ حسین مولا سلامت رکھے تمام ازاداروں کو دور دراز کا سفر تائے کر ہماری چھوٹی سی بستی میں جلو سے ہماری رنوں میں آپ نے شرکت اس لیے کی ہے کہ یہاں پر دن بھر فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے کون سا لال وہ لال جسے فاطمہ نے چکیاں پیس کر پالا تھا اسے کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا ہے دل کھول کر رو لیجئے گا گریہ کر لیجئے گا میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس جلو سے ہماری رنوں میں حسین کی دکھیاری ماں ضرور تشریف لائی ہوں گی جنت البقی کی ٹوٹی ہوئی قبر سے جہاں بھی مجلسیں ہوئیں جہاں بھی جلوس ہو ضرور جائیے گا اس لیے کہ اللہ جانے کون سی مجلس آپ کی کون سا جلوس شہزادی قبول کر لے ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے علامہ سید کوسری صاحب عراق کے بہت بڑے عالم تھے بہت مشہور خطیب تھے دن بھر مجلس کرتے تھے ایک کے بعد دوسری مجلس کو خطاب کرتے تھے بلکل موقع نہیں ہوتا تھا ایام اعزا کے دن چل رہے تھے محرم کی تاریخیں تھی مجلسوں پہ مجلسیں مجلسوں پہ مجلسیں پڑھ رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کر علامہ سے کہا علامہ ہم لوگ بھی مجلس کر رہے ہیں چل کر خطاب کر دیجئے انہوں نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے بچوں مجھے معاف کرو اسرار بڑھتا گیا علامہ تیار ہو گئے بچوں کی مجلس میں چلے گئے کلیجے میں طاقت ہو تو جملہ برداش کر لینا چلے گئے مجلس کو خطاب کیا خطاب کرنے کے بعد جانے لگے بچوں نے چائے لا کر دیا چائے تھوڑی ٹھنڈی تھی دھیرے سے علامہ نے اس چائے کو زمین پر گرا دیا چلے گئے رات میں خواب میں دیکھا شہزادی فاطمہ آئی ہوئی ہیں کہو سری تم دن بھر میرے لال کا مسائے پڑھتے ہو نا جی شہزادی تمہیں پتا ہے میں نے کون سی مجلس قبول کی تمہاری شہزادی بتائیے نا کون سی مجلس آپ نے قبول کی کہا وہ جو تم نے بچوں والے مجلس پڑی ہے نا میں نے اسے قبول کیا ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں علامہ کہو سری تم نے وہ چائے کیوں نہیں پیا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں شہزادی چائے تھنڈی تھی میں نے اسے خاک پہ گرا دیا ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں پتا ہے اس چائے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا رونے لگے گریہ کرنے لگے آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی اللہ آپ کی ان آوازوں پر رحمت نازل کرے آپ کی ان آسووں کو رومال فاطمہ میں جگہ دے عزیزان محترم اس لٹے ہوئے قافلے کی رہائی کا انتظار کر رہے ہو جو برسو زندان شام میں قید رہا ایسا زندان جہاں دن کی دھوپ پڑتی تھی رات کو اوز پڑتی تھی عزیزان محترم اب جملہ سنو گے جب یہ قافلہ رہا ہوا ہے نا ایک مرتبہ یزید ملعون نے خدا اس پر لانت کرے مومنین اس پر لانت کرے یزید ملعون نے بلا کر سید سجاد سے کہا سید سجاد میں نے آپ کو رہا کر دیا جیسے رہائی کی خبر سنی سید سجاد خاک پر بیٹھ کر رونے لگے ایک مرتبہ یزید ملعون نے پوچھا پہلا قیدی میں ایسا دیکھ رہا ہوں جس نے رہائی کی خبر پا کر خوشی نہیں منائی بلکہ گریہ کر رہا ایک مرتبہ سید سجاد نے اس کی طرف دے کر کہا ظالم اور ایک کچھ دن پہلے اگر رہا کر دیتا تو میری سکینہ بھی میرے ساتھ جاتی اس لیے کہ میری سکینہ کو بڑی تمنا تھی روز پوچھتی تھی اے بھوپی اممہ یہ قافلہ وطن کب جائے گا جزاکم ربکم ہاں عزیزو قافلہ رہا ہو گیا یہ وہ تاریخیں ہیں جس میں اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ وارد کربلا مدینہ ہوا تھا رہائی کے بعد جب یہ قافلہ رہا ہوا ہے آپ لوگوں نے ابھی دو مہنوں میں امہ صاحب سنا کہ کربلا ہوتے ہوئے مدینہ پہنچا مدینہ ایک بیت الحزن ایک مقام ہے یہ وہ مقام ہے عزیزو جہاں پر جناب فاطمہ اپنے بابا کو بیٹھ کر گریہ کرتی تھی جب مدینہ والوں نے منع کر دیا تھا کہ مدینہ میں نہ روئیں تو مولا ایک کائنات اس مقام پر لے جا کر چھوڑ دیتے تھے شہزادی بیٹھ کر وہاں دن بھر گریہ کرتی تھی جو حضرات مدینہ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا اس مقام کو اس کی زیارت کی ہوگی جب یہ قافلہ رہائی کے بعد کربلا ہوتے ہوئے مدینہ چلا مدینہ پہنچا تو مدینہ کے باہر یہ قافلہ ٹھہر گیا جناب سغرہ اپنے رخصار خاک پر رکھ کے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اکبر اکبر کا نوحہ کر رہی تھی جب یہ قافلہ پہنچا کنیزوں نے جا کر آہستہ سے کہا سغرہ جاگ تیرا بابا آ گیا سغرہ نہیں اٹھی ایک کنیز نے آہستہ سے کہا سغرہ جاگ تیرا چچا آ گیا سغرہ نہیں اٹھی ایک کنیز نے آہستہ سے کہا سغرہ جاگ تیری پھپی آ گئی سغرہ نہیں اٹھی جوانو اب اپنے آوازوں کو مت رکنا اس کے بعد ایک کنیز نے بڑھ کر بڑھے آہستہ سے کہا سغرہ جاگ تیرا اکبر آ گیا جیسے اکبر کا نام سنا سغرہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی کہاں ہے میرا بھائیہ کہاں ہے میرا بھائیہ لوگوں نے بتایا جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ مدینے سے باہر ٹھہرا ہوا ہے اب جناب سغرہ اپنی جگہ سے اٹھی ہے کنیزوں کے جھرم اٹھ میں چلی ہے ایک مرتبہ جب قریب پہنچی ہے تو کنیزوں نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑا شخص میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا آپ نے سن لیا بوڑا شخص کون تھا سید سجاد جو خاک پر بیٹھے ہوئے تھے کنیزوں نے جناب سغرہ کو روک دیا بی بی ٹھہر جائیے کہا کیوں کہا وہ سامنے ایک بوڑا شخص بیٹھا ہوا ہے ہم اس سے جا کر کہہ دے رہے کہ ادھر سے ذرا دور ہٹ جائیے شہزادی سغرہ ٹھہر گئی کنیزیں آگے بڑھیں سید سجاد کے قریب جا کر کہتی ہے بھائی آسے ذرا دور ہٹ جائیے کہا کیوں کہا ادھر سے حسین باشا کی بیٹی کو گزرنا ہے سید سجاد نے پوچھا کسے گزرنا ہے کہا حسین باشا کی بیٹی کو گزرنا ہے ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بارِ الٰہاں تیرا احسان میری کسی بہن کا پردہ باقی تو ہے سید سجاد نے ایک مرتبہ آہستہ سے کبی بھی ہو دیکھو میں برسوں کے بعد کسی جگہ پر اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے اپنی شہزادی سے کہہ دو کہ میں مو دوسری طرف کر کے بیٹھ جا رہا ہوں اپنی شہزادی سے کہہ دو کہ ادھر سے گزر جائے سید سجاد نے مو دوسری طرف کر لیا جنابِ سغرہ چلی سگی بہن سگے بھائی سے پردہ کر کے جا رہی تھی مدینے میں زلزلہ آ گیا رسول آگئے فاطمہ آگئے حسن آگئے علی آگئے جیسے سغرہ سید سجاد کے قریب سے گزری سید سجاد برداشت نہ کر سکے تڑب کر کا سغرہ آہ ارے مجھ سے پردہ کر کے جس اکبر سے ملنے جا رہی ہو تیرا اکبر نہیں آیا اکبر کا نام سنا سغرہ کے قدم رک گئے ہاتھوں کو جوڑ کر کا بھائی آپ کون ہے سید سجاد نے کہا میں تیرا بھائیہ سجاد پیچھے ہٹ گئی نہیں میرا بھائی بھولا نہیں تھا اس کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی اس کے بال سفید نہیں تھے سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ کر کا میرے لان مجھے پہچان میں تیرا بھائیہ آبی دو قدموں سے لی پڑ گئی بھائیہ یہ نشان کیسے کہ یہ شام غریبہ کے نشان جزاک اللہ یہی حق ہے اسی طرح سے گریہ کیا کرو آسیزو بہت روئیں گے دیکھئے مقبولیت کا لہمہ ہے دوڑ دراز سے آئے ہیں نا گریہ کرتے جائیے اور دعائیں مانگتے جائیے دعا کسے مانگئے گا غازی عباس سے جب مانگئے گا تو انہیں جناب سکینہ کا واسطہ دیجئے گا غازی تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کا اس جلوس میں جتنے بھی مومنین آئے ہیں ان کی تمام نیکھا جاتوں کو پوری فرمانا ان کے درجات میں بلندی وطا کرنا اب آپ کے سامنے سے غازی عباس کا علم برامد ہو رہا ہے کون عباس؟ حسینی فوج کے علمدار عباس ام البنین کلال عباس بازو کٹا کے نہی روپیا بس سو ہو گئے اطفال شاہ پیاس سے بے ہوش ہو گئے لپوٹی ہوئی ہے مشک سکینہ نالم کے ساتھ سر پیٹتی ہے فاطمہ زہر راہ رم کے ساتھ جزا کرنا دو جملے غازی عباس کے حوالے سے کلیجے میں طاقت ہو تو میرے جملے کو برداشت کر لینا تاریخ کے مناسبت سے جب یہ قافلہ مدینے میں پہنچا بشیر نے آواز دینی شروع کی مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے مدینے والوں حسین کربلا میں مارے گئے بشیر پورے مدینے میں اعلان کر رہا تھا بشیر نے کہا کہ میں نے دیکھا روز رسول سے ایک طویل قد بی بی نکلی میں نے دیکھا جب وہ بی بی نکلی تو ایک مرتبہ وہ دیوار کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھ گئی تھوڑی دیر بیٹھی رہی میرے اعلان کو سنتی رہی پھر اپنی جگہ سے اٹھی اٹھتی ہوئی میرے قریب آئیں میرے قریب آنے کے بعد مجھ سے ایک سوال کر دیا بشیر تجھے میرے عباس کی کچھ خبر ہے بشیر کہتا ہے کہ میں پہچان گیا یہ کوئی اور نہیں عباس کی ماں ام البنین ہے اب جملہ سو لینا بشیر کہتا ہے میرے ہاتھ کاپنے لگے میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جناب ام البنین کے سامنے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کا شہزادی میں نے سنا ہے آپ حسین کو بہت زیادہ چاہتی ہیں آپ زینب کو بہت زیادہ چاہتی ہیں نہ آپ نے حسین کو پوچھا نہ آپ نے زینب کو پوچھا آپ اپنے بالال عباس کو پوچھ رہی ہیں ایک مرتبہ شہزادی کہہ رہی ہے بشیر میں نے عباس کو اس لیے پوچھا اگر میرا عباس زندہ ہوگا تو کسی کی مجال نہیں میرے حسین کی طرف نگاہ اٹھا کر دے کے میری زینب کی طرف نگاہ اٹھا کر دے اب شہزادی نے پھر سوال کر دیا جیسے ہی کہا نہ کہ میرا عباس کہا ہے بشیر نے کہا آپ کا لال عباس تو کربلا میں مارا گیا جیسے ہی کہا کہ آپ کا لال مارا گیا تو جناب عمال بنین نے پوچھا اچھا بتا بشیر فوج کتنے کی تھی لشکر کتنا تھا کہ شہزادی لاکھوں کا لشکر تھا عمال بنین کہتی ہے بشیر میرا لال تو لاکھوں کے لش پر کراکے لے بھاری تھا اچھا یہ بتا کس وار سے میرا لال شہید کیا گیا بشیر نے کہا عباس کے سر پہ گرز لگا تھا جیسے ہی بشیر نے کہا عباس کے سر پہ گرز لگا تھا شہزادی نے کہا بشیر یہ بتا تو نے تو میرے لال کو دیکھا تھا نا میرے لال کا قد کتنا طویل تھا میرا لال اتنا طویل تھا کہ جب گھوڑے سے زمین پر کھڑا ہوتا تھا تو میرے لال کا سر گھوڑے کی گردن سے اونچا ہوتا تھا یہ بتا اس وقت جنگ کے درمیان تو میرا لال گھوڑے پہ سوار رہا ہوگا اس کا قد اور طویل ہو گیا ہوگا اب عرب میں کس ماں نے ایسا جوان پیدا کر دیا جس نے میرے عباس کے سر پہ گرز مارا میری طرف دیکھئے گا بہت روئے گا عزیزو اب بشیر کہتا ہے نہیں شہزادی بات ایسی نہیں ہے عباس پانی لے کر خیمے کی طرف جب بڑے ہیں ایک مرتبہ دائیہ بازو کلم ہوا بائیہ بازو کلم ہوا پھر بھی عباس کی آس نہیں ٹوٹی عباس بڑتے جا رہے تھے اسی حسنہ میں ایک ظالم نے مشک سکینہ پہ ایک تیر مار دیا جب مشک سکینہ پہ تیر لگ گیا تو میرے آپ کے لال کا کی آس ٹوٹ گئی اس نے اپنے گھوڑے کو فراد کی طرف مور دیا جیسے عباس گھوڑے کو فراد کی طرف مورتے ہیں ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ عباس کی آنک میں آ کر لگا شہزادی آنک جسم کا اتنا نازک بدن ہوتا حصہ ہوتا ہے اگر اس میں ایک تینکہ بھی چلا جائے تو انسان سوچتا ہے کہ جلدی سے اس تینکہ کو نکال دے لیکن ذرا سوچئے جب عباس کی آنک پہ تیر لگا ہوگا تو بازو سلامت نہیں میری طرف دیکھئے گا اس کے بعد بشیر کہتا ہے اب عباس تیر کو نکالنا چاہتے تھے تیر کو نکالنے کے لئے عباس نے اپنے سر کو جھکایا اپنے پیروں میں تیر کو پسا کر تیر کو نکالنا چاہتے تھے ایک غیل ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ عباس گولے سے زمین پہ آئے اب ملونی نے کہا اے بشیر یہ بتا جب شہیر زمین پہ گرتا ہے تو اپنے ہاتھ ٹیک لیتا ہے آئے ملالا جب زمین پہ آیا ہوگا علم کی زیارت کر لی آپ نے اب آپ کے سامنے مظلوم کربلا کا ذل جناہ وہ زل جناہ جس پہ رسول بھی سوار ہوئے تھے علی بھی سوار ہوئے تھے حسن بھی سوار ہوئے تھے حسین بھی کربلا کے میدان میں گئے تھے مقتل سے یو لٹا ہوا یا ہے زل جناہ مقتل سے یو لٹا ہوا یا ہے زل جناہ شاید خبر حسین کی لا یا ہے زل جناہ شاید خبر حسین کی لا یا ہے زل جناہ دو جملے امام حسین کے حوالے سے جب زل جناہ پہ سوار ہوئے زل جناہ کوئی لگایا لیکن زل جناہ آگے نہیں بڑھا تھا ایک مرتبہ کان کے قریب جا کر مظلوم کربلا نے کہا اے نانا کی سواری مجھے پتہ ہے صبحوں سے تو لاشے لاتے لاتے تھک چکا ہے لیکن اے نانا کی سواری میں تُسے وعدہ کرتا ہوں میں تیری پشت پہ سوار ہو کر ضرور جاؤں گا لیکن واپس نہیں آؤں گا زل جناہ رونے لگا سوموں کی طرف اشارہ کیا اب جو حسین نے دیکھا تو عجیب منظر سکینہ زل جناہ کے قدموں سے لپڑ کر کر یہ زل جناہ میرے بابا کو نہ لے جا چچا گیا واپس نہیں آیا ارے نتلجہ بھائی آ گیا واپس نہیں آیا قاسم گئے واپس نہیں آئے انہوں محمد گئے واپس نہیں آئے حسین نے سکینہ کو سمجھایا میدان کربلا میں آئے میمنے کو محصرے میں تفسیر کیا تبدیل کیا جنگ کرتے کرتے مرتبہ فراد پہ قبضہ کیا کرنے کے بعد عباس کے لاشے کے قریب جا کر گا عباس بوڑے بھائی کی جنگ نہیں دیکھو گے بے بازوں کا لاشا اٹھاو پھر گراو پھر اٹھاو پھر گرا آواز آقا موت نے مجبور کر دیا ہے بھائی کے لاشے کو چھوڑا کڑی الجوان کے لاشے پر گئے اے میرے لال بوڑے باپ کی جنگ کو نہیں دیکھو گے عزیزہ نے محترم اس کے بعد آواز غیب آئی اب حسین صبر کے جوہر دکھا دو حسین نے کھچی ہوئی تلوار کو اندر کیا بھاگی ہوئی فوج سمٹھی کوئی تلوار مار رہا تھا کوئی نیزہ مار رہا تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ فاطمہ کے لال پر پتر پھیک رہا تھا اب فاطمہ کا لال زلجنہ پر ڈگمگانے لگا جب فاطمہ کا لال زلجنہ پر ڈگمانے لگا ایک مرتبہ مدینے سے رسول آگئے آ میرے لال میری آگوش میں آجا نانا مجھے معاف کر دیجئے میرا کسی سے وعدہ ہے ایک مرتبہ بقی سے حسین آگئے بھئی آ میری آگوش میں آجا بھئی آ مجھے معاف کر دیجئے میرا کسی سے وعدہ ہے نجف سے علی آگئے آ میرے لال میری آگوش میں آجا حسین نے کہا بابا مجھے معاف کر دیجئے میرا کسی سے وعدہ ہے جملہ سن لینا کلیج میں طاقت ہو تو پرداش کر لینا اجزاء نے مدرم ایک مرتبہ حسین نے مدینہ کا رکھ کر کے کہا اماں جب آپ کا انتقال ہوا تھا بندے کفن ٹوٹا تھا میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا اماں آج تو اپنی آگوش میں لے لیا لیکن جب کربلا کے میدان میں ترالان زلجنہ سے نیچے آئے گا تو اسے اپنی آگوش میں لے لینا اماں وہ وقت آ گیا آواز آئیں آمر الان تری ماں تیرے پاس موجود جزاک اللہ جزاک اللہ آواز اللہ آپ کی ان آوازوں پر رحمت نازل کرے آپ کے ان آسکوں کو رومال فاطمہ میں جگہ دے ہاں عزیزان محترم آپ نے علم کی زیارت کر لی آپ نے زلجنہ کی زیارت کر لی اب آپ کے سامنے شہزادیوں کی ہماریاں آ رہی ہیں بڑے عدب و اعترام سے زیارت کیجئے گا اس لیے کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹیاں ہیں جو کربلا سے لے کے شام تک پتھر کھاتی رہیں ظالم کہتے رہے یہ باغی ہیں یہ باغی کی بہن ہے عزیزو میں کہوں گا شہزادی آئیے Esto مجمعہ تماں شائیوں کا مجمع نہیں ہے یہ آپ کو باغی کی Blues نہیں کہے گا یہ آپ کو پتر نہیں مارے گا شہزادی یہ کسی لالچ میں یہاں نہیں آئے ہیں یہ آپ پر رونے کے لیے آئے ہیں انہیں جنت کی لالچ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جوان نہیں روتے میں ان سے کہوں گا آؤ جلو سے ہمارے رنوں میں دیکھو یہ جوان کس طرح سے اپنے شہزادیوں پر رونے کے لیے آئے ہیں یہ حسین پر رونے کے لیے آئے ہیں اب آپ کے سامنے جناب زینب ام کلسوم کی ہماری آ رہی لب پر یہی تھا زینب کلسوم کے بیان لب پر یہی تھا زینب کلسوم کے بیان لے کر چلی ہے ہم تو مدینے اداسیاں لے کر چلی ہے ہم تو مدینے نے اداسیاں جزاک اللہ شہزادی زینب اللہ اکبر پتہ ہے اس شہزادی پر رونا واجب کیوں ہے اس لیے کہ شہزادی نے اپنے بھئیا کو رویا ہے اپنے بچوں کو نہیں رویا ہے جب گیارہ محرم کو قافلے جانے لگے ساری قبروں پر بیویا تھی دو ننے ننے بچوں پر کوئی رونے والا نہیں تھا ایک مرتبہ حمید ابن مسلم نے سید سجاد سے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں تو حمید سے سید سجاد نے کہا حمید ایسی بات نہیں ہے ان بچوں کی ماں میری پھوپی زندہ ہیں لیکن میری پھوپی نے عہد کیا ہے اپنے بچوں کا نہیں بلکہ میں اپنے بھئیا کا ماتم کروں گی ہا عزیزو دل کھول کر شہزادی پر ضرور ہوئے گا عزیزو دونوں بچوں کو جب عزیزت ملی جناب زینب کے جیسے خیمے میں آئے اممہ مامو نے اجازت دے دی اچھا میرے لال آواز دی اکبر میرے خیمے میں آجا میرے لال عباس جی شہزادی میرے خیمے میں آجائیے اکبر سے کہا اکبر میرے لال درمیان خیمہ بیٹھ جا اکبر بیٹھ گئے ان کو خود اٹھایا عباس سے کہا عباس محمد کو اپنی آغوش میں لے لو اب نقشہ شنلو عزیزو علی اکبر درمیان خیمہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب زینب نے آؤ ان کو اٹھایا عباس سے کہا کہ محمد کو اٹھا لو عباس نے محمد کو اٹھایا اب جناب زینب نے اکبر کا چکر لگانا شروع کیا ایک چکر لگایا دو چکر لگایا تین چکر لگایا چار چکر لگایا پانچ چکر لگایا چھے چکر لگایا سات چکر لگانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بارِ لَحَا میں نے اکبر کا صدقہ اتار دیا میرے بچے رہے نہ رہے لیکن میرے بھائیہ کی امانت میرا اکبر زندہ رہا اللہ اکبر اس سے بڑا مصاحب کیا ہو سکتا ہے عزیزو دونوں بچے میدانِ کربلا میں آئے مہمنے کو محسرے میں تبدیل کیا فراد پہ قبضہ کیا جیسے فراد پہ قبضہ کیا محمد جو چھوٹا بھائی تا رونے لگا ان نے بڑھ کر پوچھا بھائیہ کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں کہا فراد کو دیکھ کر سکینہ کی یاد آگئی کاش ایک مشکیزہ لے آتے تو تھوڑا سا پانی سکینہ کو دے دیتے اس لیے ہے کہ میری سکینہ بہت بہت اب فوجِ عشقیہ میں شور مجگیا کی زینب کے بچوں نے فراد پہ قبضہ کر لیا یہ آواز خیام حسینی تک پہنچی جب یہ آواز خیام حسینی تک پہنچی بی بیاں دون کر شہزادی زینب کے قریب آئی بی بی مبارک کس بات کی مبارک بادی دے رہی ہو کہا آپ کے بچوں نے فراد پہ قبضہ کر لیا جملہ سنو گے عزیزو شہزادی نے کیا کہا بی بی ہو مجھے مبارک بات نہ دو فضا جلدی سے ایک مسلح لے کر دو جناب فضا نے مسلح لا کر دیا شہزادی نے دو رکات نماز ادا کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بارِ لہا میں نے سنا ہے میرے بچوں نے فراد پہ قبضہ کر لیا اگر ایسا ہوا تو میرے بچوں نے اگر پانی پی لیا تو امہ کہے گی زینب میرے بچے پھیاسے رہے ترے بچے سہراب ہو گئے اے میرے معبود میرے دودھ کی لاج بچا لینا اسی حسنہ میں امام حسین کے کانوں میں آواز ہے مامو میر آخری سلام حسین دوڑے عباس دوڑے علی اکبر دوڑے میدان کربلا میں گئے انہوں محمد کے لاشے کو اٹھایا خیمے کے قریب لا کر رکھا آواز دی زینب ترے بچوں کا لاشہ لایا ہوں تاریخوں میں بھرک ملتا ہے عزیزو جیسے یہ جانب زینب نے سنا دوڑ کر خیمے کے باہر آئیں لاشوں کے درمیان میں کھڑی ہو گئیں درمیان میں کھڑے ہو کر جھک کر شہزادی نے بڑے آہستہ سے پوچھا سمجھ گئے تو بہت بڑا مسائب ہو جائے گا آہستہ سے پوچھا بچوں میں نے سنا ہے آپ نے فراد پہ قبضہ کیا تھا جی اممہ بچوں کہیں ایسا تو نہیں تم نے پانی تو نہیں پیا جیسے شہزادی زینب نے کہا بچوں تم نے پانی تو نہیں پیا اشارہ کیا آہن نے مامو میرے قریب آئیے محمد نے اشارہ کیا مامو عباس میرے قریب آیا قریب آئیے حسین جکے عباس جکے آہن نے اپنا زخمی ہاتھ اٹھایا حسین کے امامے پہ رکھا محمد نے اپنے زخمی ہاتھ کو اٹھا کر عباس کے امامے پہ رکھا دونوں بچوں نے اپنے مامو کے سروں پر ہاتھ رکھ کر کہا ہم مامو کے سر کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم نے فراد پہ قبضہ ضرور کیا تھا ہم نے بانی نہیں پیا زینب خوش ہو گئی ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بھارے لہا تیرا احسان میرے بچوں نے بانی نہیں پیا وانا اممہ شکاید کر دی جزاک اللہ کیا حق ادا کر رہے ہو عزیزو اب آپ کے سامنے شہزاد امم لیلہ اور شہزاد امم رباب کی امار یہاں آ رہی ہے زیارت کیجئے سونی ہے مانگ گود بھی اجھڑی تیری رباب لیلہ کا لال اکبر ایزی جان نہیں رہا لیلہ کا لال اکبر ایزی جان نہیں رہا دل کھول کر روئے گا اس لیے کہ ان بی بیوں نے ایسے ایسے جوان کھوئے ہیں جب ان کے سرنوں کے نیزے پر بلند ہوئے ہیں ایک مرتبہ جیسے علی اکبر کا سرنوں کے نیزے پر بلند ہوا ایک مرتبہ کوفے کی عورتوں نے کہا یا یا الحلال اے چودویں کے چاند تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو جیسے یہ آواز امم لیلہ کے کانوں سے ٹھکرائی تڑپ کر کا بی بی ہو اس جوان کی ماں لیلہ بھی زندہ ہو جوانوں اس مسائب کو سننے کے بعد رونے میں کوتا ہی نہ کرنا اس لیے کہ تمہاری جوانیاں قربان ام لیلہ کے جوان علی اکبر پر جب علی اکبر کا لاشا فخیمے کے باہر امام حسین لے کر آئے ہیں ساری بی بیاں آگئیں ایک مرتبہ زینب نے دیکھا ساری بی بیاں آگئیں لیکن بابی لیلہ کہیں نظر نہیں آرہی ہیں فضہ کو بلا کر کہا فضہ جا دیکھ بابی لیلہ کہاں ہے فضہ گئی عزیب منظر دیکھا واپس آ کر کہا شہزادی غزب ہو گیا کہا کیا ہوا کہا میں خیمے میں گئی ام لیلہ کے میں نے دیکھا شہزادی لیلہ خیمے کے اندر کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہے کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے جناب زینب آگے پڑی آ کر کہتی ہے بابی چلیے تیرے آپ کے بابا بیٹے کا لاشا آیا ہے ایک مرتبہ ام لیلہ نے تڑپ کر کا زینب مجھے باہر نکل لے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے مجھے جوان کے لاشے تک پہنچا دو جملے جنابی رباب کے حوالے سے میری ماں و بہنوں اگر تمہاری آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو انہیں پیار کرنے کے بعد میرے ماں صاحب کے جملے کو ضرور سننا عزیزو کربلا کے جتنی بھی بی بیاں تھی نا جن کے بچے مارے کے ایک مرتبہ شہید ہوئے ہیں لیکن ہائے رباب جن کا بچہ دو مرتبہ شہید کیا گیا جب شام غریبہ نمدار ہوئی پیسر سعید ملون نے تمام سروں کو اکٹھا کیا کیا دیکھا ہے کہ ایک ہتر سر نظر آ رہے ہیں ایک مرتبہ کہتا ہے شہید تو بہتر ہوئے ہیں یہ سر ایک ہتر کیوں ہے ایک ظالم نے کہا اس سر کو لے کے کیا کرے گا وہ تو حسین کے ننی سے بچے کا سر ہے جسے حسین نے ایک ننی سے قبر کھوٹ کے دفن کر دیا کہتا ہے نہیں مجھے اس بچے کا سر چاہیے دو مرتبہ شہید کیا اس بچے کو شہزادی رباب یہی وجہ ہے کہ واقعات کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھی دن رات دھوپ میں بیٹھتی تھی کبھی کبھی سید سجاد کہتے تھے امہ چلیے دھوپ سے ہٹ جائیے اے میرے لال بیٹا بن کر کہنا لیکن امام بن کر کبھی نہ کہنا واقعات کربلا کے حباد تاریخ کے مناسبہ سے جملہ سن لینا کبھی رباب سائے میں نہیں بیٹھی تاریخ نے کروٹ لی جناب مختار نے قاتلانہ حسین سے بدلہ لینا شروع کیا ایک ایک سروں کو کاٹ کر بھیجنا شروع کیا جب حرمولہ کا سر آیا سر کو لیا شہزادی رباب کے قریب پہنچے جو خاک پر اپنے رخصار کو رکھ کر لیٹی تھی آنکھیں بنتھی سید سجاد نے بازووں کو ہلا کر کہا تھا اممہ دیکھئے کون آیا ہے جب جناب سقرہ جناب رباب نے سر کو دیکھا تھا ایک ہی جملہ کہا تھا روح پرواز کر جائے گی پر پرواز کر گئی تھی بڑے آہستہ سے یہ جملہ پڑھوں گا سمجھ گئے تو بہت بڑا مسائب ہو جائے گا عزیزو جب اس سر کو امام سجاد نے لے جا کر شہزادی رباب کی نگاہوں کے سامنے رکھا رباب کی آنکھیں بنتھی آہستہ سے بازووں کو پکڑ کر کہا اممہ رباب آنکھیں کھولئے دیکھئے کون آیا ہے جب رباب نے آنکھیں کھولا ہرمولا کے سر کو دیکھا ایک ہی جملہ کہا تھا تڑپ کر کہا ہرمولا میرے لال ترہ کیا بگاڑا تھا روح پرواز کر گئی مر گئی رباب ایک طرف سے سید سجاد نے اٹھایا ایک طرف سے جناب زینب نے اٹھایا اب جو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ ایک گھٹری ہے جو رباب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اب اہل حرم کے لوگ حیران پریشان آخر اس گھٹری میں کیا ہے جو رباب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں جنازہ رکھا رہا گھٹری رکھی رہی غسل و کفن دیا گیا گھٹری رکھی گئی جنازے کو لے جا کے دفن کر دیا گیا گھٹری رکھی رہی اب اہل حرم کے لوگ ہی گھٹا ہوئے لاؤ دیکھتے ہیں اس گھٹری میں کیا ہے جو رباب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اب جناب زینب آگے بڑی کلیجے میں طاقت ہو تو جملہ پرداش کر لینا خدا مجھے طاقت دے میں یہ جملہ پرسکو جناب زینب آگے بڑی آگے بڑھنے کے بعد اب جو آہستہ آہستہ گھٹری کو کھولا اب جو گھٹری کھولی کیا دیکھا اسغر کے چھولے کی جلی ہوئی لکھ لیا سکینہ کی چادار سکینہ کے بندے اپنے بچوں کی آر اپنے سینے میں لے کے مر گئی رباب اب آپ کے سامنے شہزادی ام فروا کہ ہماری آرہی ہے بڑے عدب و احترام سے پرسکو بھولے ہو میرائے بے و اے حسن پرسکو بھولے ہو میرائے بے و اے حسن تکوڑوں میں بٹ گیا ہے تمہاں راہ و گل بدل میں نے کہا نہ کی یہ شہزادی ہیں انہوں نے ایسے ایسے بچوں کو کھویا ہے جن کی کوئی مثال نہیں ہے شہزادی ام فروا کو پرسا دینے کے لئے دو جملے بس جناب قاسم کے حوالے سے یہ اتنا نازک بدن تھا امام حسن کا لال بڑے نازوں سے امام حسین نے جسے پالا تباہی کے نشانی تھی نا اتنا چھوٹا تھا کہ اب اندازہ نہیں لگا سکتے جب اجازت ملی ہے جو تلوار جناب ام فروا نے کمر میں باندھی تھی جب جناب قاسم خیمے سے باہر نکلے ہیں تو تلوار زمین پر خط کر رہی تھی جیسے امام حسین نے جناب قاسم کو دیکھا رونے لگے بھائیہ کا زمانہ یاد آگیا مدینہ یاد آگیا امہ یاد آگئی روایتوں میں ملتا ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حسین مظلوم نے گھونے پر سوار کیا سوار کرنے کے بعد جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا جیسے گریبان کو چاک کیا زینب خیمے کے در پر کھڑی تھی تڑپ کر کہا بھائیہ میرے قاسم کے گریبان کو کیوں چاک کر دیا کہا زینب میں نے گریبان کو اس لیے چاک کیا تاکہ ظالم سمجھ جائے بچہ یتیم اس کے بعد میدان کربلا میں آئے میمن کو محسرے میں تبدیل کیا ہے جعفر تیار جناب مولا کائنات کے پوتے علی نے علی کے پوتے جناب قاسم نے میمن کو محسرے میں تبدیل کیا عزیز اب جملہ سلینا جنگ کرتے کرتے جناب قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا جھک کر جوتے کے تسمے کو باندھ رہتے کہ ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ اب جناب قاسم گوڑے پر ٹک مکانے لگے عزیزوں جملہ سلینا کربلا کے جتنے بھی شہید تھے جب گوڑے سے زمین پراتے تھے تو آواز دیتے تھے آقا میرا آخری سلام مولا میری مدد کو آئی ہے لیکن جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے جب گوڑے سے نیچے آنے لگے ترب کرکا امہ امہ میں گر گیا یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی حسین چلے عباس چلے علی اکبر چلے ظالموں نے سوچا مل کر حملہ ہوا ادھر کے گوڑے ادھر کے گوڑے اب آپ کے سامنے گہوار آئے علی اصغر برامت ہو رہا ہے زیارت کیجئے میرے ماں و بہنوں دعائیں مانگئے گا شہزاد رباب سے تو ان کے بچے جناب اصغر کا واسطہ ضرور دیجئے جناب فضہ کی سواری آ رہی اس کے بعد گہوارا ہے مذہرت شہزادی فضہ وہ شہزادی جو رسول پر روئی جو علی پر روئی جو بطول پر روئی جو حسن پر روئی اور کربلا میں فاطمہ کے بھرے گھر کو روئی فیزہ پکاری اہل مدینہ ہم آئے ہیں فیزہ پکاری اہل مدینہ نا ہم آئے ہیں سینوں پہ اپنے داغ بہا ترکلائے ہیں سینوں پہ اپنے داغ بہا ترکلائے ہیں دو جملے شہزادی کے حوالے سے عزیزو جب میری شہزادی کا انتقال ہوا ہے پانچمے مام امام محمد باقر نے جب غسل و کفن کا احتمام کیا غسالہ گئی غسل دینے کے وقت تین ہی جنازہ ایسا ہے جہاں پر غسل دینے کے وقت چیخنے کی آواز ہے پہلا جنازہ شہزادی فاطمہ کا مولا کائنات چیخیں مار کر با رہا ہے سلمان نے پوچھا مولا کیا بات ہے کامت پوچھو فاطمہ کی پسلیاں ٹوڑ گئی تھی لیکن فاطمہ نے نہیں بتایا جناب سکینہ کو جب غسل دینہ ہوا تو غسالہ چیخ مار کر رونے لگی تھی جب جناب فضا کو غسل دینے کے لئے غسالہ گئی چیخ مار کر رونے لگی امام باقر نے پوچھا بھائی بہزر بہن کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو کامت پوچھئے میں نے جب غسل دینے کے لئے اس بی بی کے کرتے کو اتارا میں نے دیکھا پشت پر ایک زخم ہے جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے ہے امام باقر نے رو کر کہا پتا یہ زخم کیسے ہے کہا کیسے ہے کہا یہ شام غریبہ کے نشان ہے جب میری پوپی جلے ہوئے خیموں پر بیٹھ کر نماز شاہ بدہ کر رہی تھی ایک ظالم بڑھ کر میری شیف پوپی کو نیزہ مارنا چاہ رہا تھا میری دادی فضا نے مر کر اس نیزے کو اپنے پشت پر لے لیا تھا وہ نشان آج تک میری دادی کی پشت پر موجود اب آپ کے سامنے گہوار ہے علی اصغر بس آخری زیارت ہے دل کھول کر رو لجئے ماں و بہنہ اپنے بچوں کو پیار کرنے کے بعد شہزادی رباب سے دعائیں مانگیے گا بیوی تجھے ترے بچے اصغر کا واسطہ ہے جو کربلا میں دو مرتبہ شہید واللہ رہ رہے کے خیال آئے جھولا علی اصغر کا رہ رہے کے خیال آئے جھولا علی اصغر کا ماں دیکھ کے روتی ہے جھولا علی اصغر کا ماں دیکھ کے روتی ہے جھولا علی اصغر کا بس عزیزوں اب میں آپ سے التجاہ کروں گا اب اس مسائب کو سننے کے بعد اپنے آنسوں کو پر روکنا نہیں بس آخری زیارت ہے آج کے جلوس کے جو برامد ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ جلوس دن بھر رہیں گے آپ بھی جگہ جگہ پر مسائب بھی ہوں گے فاطمہ کو پرسہ دینا ہے لیکن ہمیں اس وقت اس لمحے شہزاد رباب کو پرسہ دینا ہے اس لیے کہ وہ شہزادی ہے جس کی گود بھی اجڑی ہے جس کی کوک بھی اجڑی ہے جس کی بچی زندانے شام میں رہے گئی تھی دل کھول کر رولیا میں نے کہا تھا نا کربلا کے جتنی بھی بی بیاں ہیں ان کے بچے مارے گئے ایک مرتبہ شہید ہوئے لیکن رباب کا بچہ دو مرتبہ شہید ہوا جب شام غریبہ نمودار ہوا سارے سروں کو اکٹھا کرنے کے بعد پسر سعید نے دیکھا کہ اکھتر سر ہے شہید تو بہتر ہوئے ہیں ظالموں نے کہا اس سر کو لے کر کیا کرے گا وہ تو حسین کے ننے سے بچے کا سر ہے جسے حسین نے ایک ننے سے قبر کھوٹ کر دفن کر دیا تھا ظالم نے کہا نہیں مجھے وہ سر چاہیے اولاد والو تمہارے بھی بچے ہیں بچوں کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر میرے مصاحب کے جملے کو ضرور سننا اللہ آپ کی تمام انہیں کھاجاتوں کو پوری فرمایا ہے آئے ہیں میری بی بی آئیں بھی ہیں تو واپس بھی جائیں گے خیریت سے اگر گودوں میں بچے ہیں تو انہیں لے کر جائیں گے لیکن ہائے بی بیاں جب مدینے سے چلی تھی تو گودیاں آباد تھی لیکن جب کربلا آگئی ہے تو گودیاں خالی ہو چکی تھی ہو چونکہ اللہ آپ کو کبھی شام کی زیارت کرے نصیب کرے جب آپ کربلا سے شام جائیے گا تو آپ کو راستے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں ملیں گے اہلِ بیت کی تو آپ سوچیں گے پریشان ہوں گے کہ یہ قبریں کہاں سے آگئیں یہ اس وقت کی قبریں ہیں جب اہلِ حرم کا لوٹا ہوا قافلہ چلا آغوشوں میں ننے ننے بچے تھے ماں کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوتے تھے بچے آغوش میں ماں کے دامن کو پکڑے رہتے تھے جب کوئی ظالم کسی اونٹ کو تازیہ ماں تازیہ نے مار کر دوڑاتا تھا تو بچوں کی گرفت کمزور ہو جاتی تھی بچوں کے ہاتھ سے ماں کے دامن چھوٹ جاتے تھے بچے زمین پر گر جاتے تھے ماں تڑپ کر کہتی تھی عباس میرا بچہ گر گیا پیچھے سے آنے والے اونٹ کی کے قدم بچوں کے سینے پر پڑتے تھے اور بچے شہید ہو جاتے تھے پھر آسمان سے ایک سواری آتی تھی اس بچے کو اٹھاتی تھی اور کہتی تھی یہ فاطمہ کے بچے ہیں ان کی قبریں بنا دو آپ کو زیارت اللہ نصیب کرائے اس جلو سے ہمارے رنلوں میں آئے ہیں زندان شام کا منظر پیش کیا گیا ہے عورتوں کے جانا کا بھی راستہ ہے مردوں کے جانا کی بھی راستہ ہے اندر جائیے گا ضرور زیارت کیجئے گا اندر جنب سکینہ کی قبر کی منظر کشی کی گئی ہے دیکھئے گا دل پھڑ جائے گا کہ بیچینی کے عالم میں کس طرح سے زندان میں میرے شہزادے رہے ہوں گی آپ لمحوں کے لئے جائیں گے ذرا تصور کیجئے میرے شہزادے زندان میں سالوں قید رہیں اور اسی زندان کے اندر دنیا سے گزر گئی تھی عزیزوں دو جملے جناب رباب کے حوالے سے اس سر کو لے کر کیا کرے گا وہ تو حسین کے ننے سے بچے کا سر ہے پسر ساتھ کہتا ہے نہیں جاؤ وہ سر لے کر آؤ اب ایک ظالم شام غریبہ کے سناٹے میں گھوڑے پر سوار ہوا اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا جہاں پر زمین کو نم دیکھتا تھا نیزہ مارتا جا رہا ہے جہاں زمین کو نم دیکھتا جا رہا ہے نیزہ مارتا جا رہا ہے جب یہ منظر شہزادی فضہ نے دیکھا شہزادی رباب کے قریب جا کر کہا شہزادی ترے لال کی خیر نہیں اب جناب رباب جلی ہوئی قناتوں کا سہارہ لے کر اٹھی جو منظر شہزادی رباب نے دیکھا خدا کسی ماں کو نہ دکھائے اب جناب رباب نے کیا دیکھا کہ جیسے ظالم نے نیزہ مارا ایک مرتبہ نیزے سے علج کر ایک ننہ سالا شہ باہر آیا ظالم گوڑے سے زمین پر اترا اصغر کے سرو تن میں جدائی کی رباب کا کلیجہ موں کو آیا نشیب کا رک کر کے کہا اے میرے والی واری جسے آپ نے دھبر کر دیا تھا ظالموں نے اسے بھی نہیں چھوڑا کافلہ رہا ہو گیا اب یہ کافلہ آگے کیوں نہیں بڑھا ہے اب آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں پتا ہے جب کافلہ رہائی کے بعد مدینہ جانے کے لئے تیار ہوا ساری بی بیاں اونٹوں پہ سوار ہو گئیں لیکن سید سجاد کی نگاہیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی کیا دیکھا تو پھر زینب کئی نظر نہیں آ رہی ہے ڈھونڈنا شروع کیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب زندان شام کے اندر گئے تو کیا دیکھا ایک ننی سی قبر سے لپڑ کر زینب بہن کر رہی تھی اے میرے لال اے قافلہ وطن جا رہا ہے مدینہ نہیں چلو گی قبر سکینہ سے آواز آئی اے پوپی اممہ اگر کربلا جانا میرے چچا کو میرا سلام کہنا اور کہنا اے چچا آپ کے مرنے کے بعد سکینہ نے پانی نہیں پیا ہائے زندہ میں سکینہ مر کے تنہا رہے گئی شام میں بن کئی وہ اکیہ دے زمانہ رہے گئی ہائے زندہ میں سکینہ مر کے تنہا رہے گئی جزاک اللہ بارے اللہ ہمارے اس مختصر سے عمال کو قبول فرمائے اس جلو سے ہماری رنوں میں جو دور دور سے مومنین تشریف لے آئے ہیں اللہ ان کے درجات میں بلندی اطاف فرمائے ان کے رزق میں اضافہ فرمائے جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادایگی فرمائے جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد اطاف فرمائے مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رہے اممہ میں زمانہ موسیقی